بہت ہیلتھی اور ٹیسٹی گھڑ ماوہ مودک ہیلتھی اور ٹیسٹی ہونے کے ساتھ یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے ہیلو فرنڈز میں اس اسی عذاب کیلئے لے کر رہے ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتھی سے گھڑ ماوہ مودک ریسیپی تو چلیے اب ہم اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتی ہے اس کے لئے میں نے لگ بگ آدھا لیٹر دودھ لیا ہے یہ میں نے فل فیٹ دودھ لیا ہے اب ہم اس میں ایک کٹوری ملک باوڈر ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی میں نے آدھا کٹوری اس میں گھڑ ایڈ کیا ہے کچھ ڈرائی فروٹ ایڈ کیا ہے اس میں میں نے بادام اور کاجو لیا ہے ان کو میں نے تھوڑا سا کرس کر کے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اسے لو فلیم پر لگ بگ پانچ سے ساتھ ملٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک کہ گھڑ اچھے سے میلٹ نہیں ہو جاتا جب سبی چیزیں مکس ہونے کے بعد اس کی کنسنسٹی کو ستھک ہو جائے گے تو ہم اس میں ایک سے دو چمچ گھی ایڈ کریں گے گھی ایڈ کرنے کے بعد ہم لگ بگ دو منٹ تک لو فلیم پر اسے پھر سے پکائیں گے اسے پکاتے ہوئے میں لگ بگ دو سے تین منٹ ہو گئے اب ہم اس میں ایک کٹوری ڈیسیکیٹڈ ناریل ایڈ کریں گے ناریل ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے یہاں مارکیٹ والا ڈیسیکیٹڈ ناریل ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کٹ دکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ڈیسیکیٹڈ ناریل کو ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں گینس کی فلیم کو اوف کر دیں گے اور بیٹر کو ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے جب بیٹر تھنڈا ہو جائے گا تو ہمیں ایک مودک والا مولڈ لیں گے اور اسے گھی سے گریز کر لیں گے ادھر گوڑ اور ناریل والا بیٹر ہمارا کچھ تک تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا بیٹر لیں گے اور مولڈ میں ڈال لیں گے اسے ہمیں اچھے سے دباتے ہوئے سیٹ کرنا ہے بیٹر کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم مولڈ کو فولڈ کر لیں گے اور جو ایکسٹرہ اس میں بیٹر ہے اسے نکال لیں گے مولڈ کو ہم لگ بگ 10 سے 15 سیکنڈ تک بندی رکھیں گے تاکہ مودک کی ایک اچھے سے سیپ آ جائے ہمارا مودک اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم مولڈ کو اوپن کرتے ہیں دیکھئے ہمارا کتنا اچھا مودک بن کر تیار ہوا ہے تو اس گنیش چطورتی پر آپ بھی گنپتی باپا کو گڑباوہ مودک کا بھوگ لگائیے یہ ریسیپی بہت آسانی سے بنتی ہے اور یہ بہت تیشٹی بنتے ہیں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو میرے مودک کی ریسیپی کیسے لگیے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار آئی ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے